دھنواد آپ نے ایک مہتپون مدے پر مجھے بھونے کا موقع دیا آج ہندوستان کو بہت خطرہ ہے اور چین سے مشکل یہ ہو گئی ہے کہ ہم لگاتار بیس ساتھ سے اس کاروائی بھی دیکھیں گے جب تا لوگ سام میں آئے ہیں ہر سوائے میں نے سابدھان کیا ایسا کار کو کہ چین سڈنٹ کر رہا ہے ہندوستان کے خلاف اور پاکستان کو بھی اپنے کبجے میں دے رہا ہے اب پاکستان کو بھی اپنے ساتھ لے دیا اب یہ خبر ہے یا نہیں ہے ہمیں خبر دی گئی سچائی خبر سکار کو ہوگی تو ہم انتیجی کو ہو چکتی ہے ہومنشب کو بھی ہو چکتی ہے کہ ایٹم بم پاکستان کی جمین پر چین میں جمین میں گار دیا ہے یہ تیاری چین کی ہے اور ہم نے کئی بار ساغھان کیا ہے یا تیجیے کہیں بھی کاروائی دیکھیں بھی اور آپ کا دکتہ مہدہ آپ ہمیزہ سمجھ دیا ہے اس معاملے میں چین کے معاملے میں ہم ہمیزہ بولے ہیں کوئی سال نہیں گیا کوئی ایسا سطح نہیں گیا لیکن چین پوری تیاری کر چکا ہے ہندوستان پر اور ادھر آپ دیکھیں گے جو نکت کے اور چھوٹے چھوٹے صوبے ہیں نیپاد میں بھی اس کی دستی لگی ہوئی ہے نیپاد میں بھی ہے اور جو ادھر ہے آپ کا جو آگے بتا دیں گے اب شروع ہو گیا ہے خطرہ سب سے پہلے بھول یہ ہوئی کہ ہمارے بھول کے باوجود بھی مانئے پرہمت کی سمائے اب لینہ نام مجھے نہیں سمتا ہوں ان سے ملا جا کر کے میں کہ طببت کو مند دیجئے اور طببت ہمارا پہلے دار ہے اگر چین حملہ کرے گا تو پہلے طببت میں ہو کے آئے گا اور طببت پوری طرح دلائی لامہ کتنے ساتھ رہا ہندوستان میں دلائی لامہ پوری طرح وہاں کا لیڈر اور دھارمی کے لیڈر پورا ہندوستان کے ساتھ دلائی لامہ کو سر اتھر نہیں دے پائے اور دلائی لامہ آج بھی طببت میں ہندوستان کے ساتھ ہیں لیکن طببت کو آپ نے دے دیا ہماری سرکار میں وہ سمائے کے جو نام نہیں لینا چاہتے ہیں ہے نہیں صدر میں اور سرک بھی ہیں انہوں نے چیل کو دے دیا طببت ہم نے سونا چتہ جی نے ملکے کہا کہ یہ غلط ہے اگر طببت دے دیا تو راستہ میں جائے گا چیل کو سیدھا ہندوستان سے اب ہندوستان کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا چین سب سے بڑا دوستان کوئی ہے میں نے کہا ہے کہ سب سے بڑا ہندوستان کا روزی اور دوستان کوئی ہے تو چین اور وہ آپ کے سامنے آ گیا ہے اب اس طبب میں سہکار نے کیا کیا انہوں نے بحث ہونی چاہیے انہوں نے نیتوں کے بھی بچار آ جانا چاہیے اسے ہم کہہ رہا ہوں پہلی بھول تو کریے جی جو طببت دے دیا دوسری بات ہے طببت چین کو دے لیے تھے اسے ایسی بھول کی گئی ہے جو آج بھار تک وہ چین کی حرکتوں کو دیکھتے ہوئے پھر سے طببت کی آجادی کا خلقہ سمرسہ کرنا چاہیے ابھی سمرسہ نہیں کرے سمرسہ کرنا چاہیے ہم کو طببت میں قبضہ کر لیے یہاں وہ کر رہا ہے دلائی لامہ پریشانہ رہا وہ کتنا ہے دوسری بات چین اور پاکستان کو کسفیر میں دونوں ملکے شرد کر رہے ہیں اور آج کہہ رہے ہیں کہ صاف ہو گیا ہے کہ کسفیر میں پاکستان کے ساتھ چینی سینہ اور چینی ہچار بھی لڑائی میں اتر آئے ہیں اتر گئے ہیں اور کل کے چین کے اخوار اور چینی چینل نے یہ دعبہ کیا ہے کہ طببت کی سیمہ پر اس کا بہت سے تیود ابھیات چل رہا ہے کسفیر کی اور وہاں سیمہ پر اور سویکہ کیا چین کہاں ہم کر رہے ہیں ابھیات اور اس کا کڑا برود ہونا چاہیے کیونکہ بھوٹان اور سکم کی رچھا کرنا بہت تک ہی جمعہ داری ہے سن لیجے آپ سے کہنا چاہتے ہیں آپ سنی ہیں آپ کے ہندوستان کی جمعہ داری ہے کہ آج جو بھوٹان کی رچھا کرنا آپ ہی جمعہ داری ہے آپ کے سرکار بھوٹان پر سکم پر خبزہ کر رہا ہے چین ادھر آ کر کے کسفیر اپنے ہاتھ پر لے لیا پاکستان کو اور پاکستان کو لے کے کسفیر پر کر رہا ہے پوری تیاری ہو چکی ہے اس سمن میں ابھی تک کیا ہوا ہمیں جواب ملا نہیں پہلے اتجوی نے بھولا جہو دیا تھا نچکتا پر انہوں نے سنا تک ہم بھیتا اور انہوں نے سویکار کیا تھا لیکن یہ سکتا سنی نہیں رہی آپ کاربائی دیکھیں ادھرک رہو دے آپ ہی سامنے کتنے بار ہم پورچ چکے ہیں کہ چین ہمارا دوستان ہے پاکستان نہیں ہے پاکستان میرا میں کچھ بگاہ سکتا ہے اگر وہ ہمارا ایک سیر گیا دے گا پاکستان کچھ نہیں کر سکتا ہمارے ہندوستان کا سب جو تک گستہ آراب ہے پاکستان کیسے ہیں کہ ہندوستان سے تو پاکستان ملا رہا ہے ہندوستان ہے پاکستان کو اپنے پر نہری کی سوشی کرنا چاہیئے تھا دوسی بات ہم کہنا چاہتے ہیں اس پر ڈسکشن تھوڑی ہونا ہے دوکلن میں جو ہو رہا دو تین باتیں کہنا چاہتے ہیں دیش کے لئے اس تہدادہ محطوصوات کیا ہو سکتا ہے میں پوچھا کہتا ہاں پورا ہندوستان کی جنتہ جاتی ہے کہ کچھ بھی سکتان ہیں ملہین سنگ جی آپ باتیں کمپلیٹ کریں ملہین سنگ جی ملہین سنگ جی اور انہیں راست پر روک کا دجا دیا ہے جی یہ بات چین کو بہت ناگبار گجرتی ہے دیکھ بات کو جتنی ادھے مدد دو جاگٹ کی کرنا چاہیئے کرنا چاہیے آپ کو یہ آپ کے حتم ہے راستہ بہی ہے چین کہاں ملین سنگھ جی آپ کمپلیٹ کریں ملین سنگھ جی ایک بیپاری سمندھ ہے ہمارا بیپار یہاں خلونا سے لیکھر کے پورا سامان چین کا بکھا ہے ہی سری بات تو دیجئے ہی نا میں ملا نہیں کری ہوں ملین مدہ اٹھا دیا پورا چین کا سامان یہاں بیچا جا رہا ہے سارا بیپار سمندھ ہے خلونا سے لیکھر کے پورا سی چیز ہے کار پر بریہ دیکھنے میں شرطی بیچ رہا ہے وہ گھٹیا ہے وہ بہت جلدی کھا ہو جاتی ہے سارا سامان کریٹ جی اس میں کیا وہ یہ چرچہ نہیں کرنا ہے اس نے میری اپیل ہے اکلے میں کو چین کر رہا ہے اکلے میں کوئی چین کر رہا ہے اکلے میں کوئی چین کر رہا ہے اور تھرکار کے ساتھ میں یہ میں کہہ رہا ہے دو منٹ کی بات رہ گئی نہیں سننا چاہتے ہیں دو منٹ اس لیے ہم آپ رکھنا چاہتے ہیں یہ چیارہ میں پریوک کر رہا ہوں سارا کہہ دیا چین نے وہاں پر یہ اٹھکا اور سمندھوں میں کوئی چیز ہوتی ہے تو آپ کو بھی کرنا چاہیے تو بھوٹان اور سکم کی تو مدد کرنی چاہیے اب بھوٹان اور سکم پھلک گیا ادھر آپ کا یہ گیا تو چین نے پورا تیاری کر لیا ہے میں پوچھا چاہتا ہوں سرکار سے آپ نے سمندھ میں کیا تیاری کیا ہے اتنے بار میں بھوٹ چکا ہوں کاربائی نکال کے دیکھو آپ کا درچہ چیز سے پتہ ہے آپ نے سویکار بھی کیا ہے کہ کتنے بار بھولی کوئی شرط نہیں گیا جیسے میں میں نے کہا کہ ہندوستان کو اے او کسی طریق ہے اس لیے سرکار نے کیا پتہ ہے کیا بچار کیا ہے راہ تکہ بھی دھی نہیں ہے تو کم لیں گے راہ اور نہیں راہ جیسے بہت کو پوچھیں میں نے اتنا راج جیسے کہ تینوں چیپ کو بلایا ہے بس ہو گیا تینوں چیپ کو بلا کے بات کیا ہو گیا ہو گیا آپ کو ایسی چرچہ نہیں ہو سکتا بہت کو پہمک جیلا کے مکھیالے ساسا رام یوم کائمور جیلا کے مکھیالے بھابوہ میں پاسپورٹ کاریاں لے کھولنے ہے تو آگرہ کرنا چاہتا ہوں کی بہت سرکٹ میں اس تین ساسا رامیو بھابوہ پریٹن بھابوہ پریٹن